حیرت القدر کہتے کیوں ہیں؟ قدر معنی تقدیر دو وجہ ہے یا اور اس سے زیادہ وجہ ہو سکتی ہے قدر کی رات اس کو کہتے ہیں کہ قدر کے معنی تقدیر یعنی تقدیر کی رات ہے اور تقدیر کی رات بولے تو مطلب یہ ہے کہ سال بھر کی تفصیلی تقدیر سال بھر کی تفصیلی تقدیر لوح محفوظ سے نقل کروا کر اللہ تعالیٰ متعلق فرشتوں کو دے دیتا ہے کس کی حیات ہے کس کی موت ہے کس کو کتنی روزی ملنی ہے کب آدھی چلے گی کب سہلاب آئے گا کب طوفانی بارش ہوگی کب زلزل آئے گا کب کیا ہوگا کس کی زندگی میں کیا ہوگا ہر آدمی کی الگ الگ تفصیلی تقدیر فرشتوں کے حوالے کر دی جاتی تو یہ ہے لیلت القدر اور دوسری وجہ لیلت القدر کی یہ کہی گئی ہے دوسری وجہ قدر کے معنی عزت لیلت القدر عزت والی رات عزت والی رات اور اس سے بڑی عزت والی رات کیا ہوگی کہ قرآن کے نزول کی رات اور فرشت روح الامین جبریل امینہ ان کے ساتھ اسے فرشتوں کے اترنے کی رات اور اس سے بڑی قدر اور عزت کی رات کیا ہوگی کہ اس رات کی عبادت ایک ہزار مہینے کی عبادت سے خیر من الف شار ہزار مہینوں کی عبادت سے بہتر جس میں لیلت القدر نہ ہو اور اگر اگلی امتوں میں لیلت القدر رہی بھی ہو تو یہ فضیلت ان کے لیے نہیں تھی یہ فضیلت امت محمدیہ کے تاتھ خاص ہے شاید اس لیے کہ اس امت کی عمر کم ہے تو اللہ رب العالمین نے اس کو رات دیا بتائیے اگر بیس سال کسی نے پا لیا تو بیس ہزار مہینے بیس ہزار مہینے ایک رات ایک ہزار مہینہ الف شار بیس سال اگر کسی نے لیلت القدر پائی بیس ہزار مہینے کی عبادت ہے اب آپ غور کیجئے ہزاروں ہزاروں سال جو کسی امت کی عمر نہیں تھی کم وقت میں زیادہ سواب اللہ حکر یہ لیلت القدر ہے موسیقی